بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو مولانا عمیر بن اسلام کے اوفیشل چینل پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وهو علا کل شیئ قدیر صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسخابہی اجمائین معزز سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سورہ ملک فضائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیابی سفر میں تھے سفر کے دوران انہوں نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا وہ جگہ ایسی تھی جہاں نیچے کسی شخص کی قبر تھی لیکن سیابی کو علم نہیں تھا کیونکہ قبر کے نشانات مٹ چکے تھے اللہ اکبر جب رات کا کچھ ایسا گزرا تو اس قبر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ اس قبر والے نے وہ سورہ ملک پوری کی پوری مکمل کر لی اللہ اکبر صبح کے وقت وہ سیابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور رات کو جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ واقعہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں سناتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ سورہ جس کا نام سورہ ملک ہے یہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے اور آگے فرمایا یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلا دیتی ہے اللہ اکبر حضور نے نسخہ بتا دیا جو بندہ اللہ کے عذاب کو اور عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ہر روز اور ہر رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کرے اللہ اس سورہ کی برکت سے اس سے عذاب قبر کو دور فرما دیں گے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ قال حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورہ بھی ہے جس میں صرف تیس آیتیں ہیں اب ان آیتوں کے پڑھنے کا کمال کیا ہے حدیث کا اگل ایسا حضور بیان فرماتے ہیں ان تیس آیتوں نے اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی اس سورہ ملک کی سفارش کی وجہ سے اللہ نے اس بندی کو معاف فرما دیا بخش دیا اللہ اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کرتی ہیں کہ ساری زندگی خواہ کا کسی سفر میں تھے خواہ کا گھر میں تھے آپ کا یہ معمول رہا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ جو ہے ہمیشہ تلاوت کیا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک شخص کو کہا کیا میں تمہیں ایک ایسا توفہ نہ دوں کہ جس توفے کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ وہ شخص کہنے لگا اے رسول اللہ کے صحابی بے شک مجھے وہ توفہ اناج کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں انہوں نے کیا بیان فرمایا ایکرعتبارک اللذی بیادیہ الملک اے بندے خود بھی سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو وعلامہ آلک و جمیع والدک سی بیان بیتک وجی رانک اپنی بیوی کو بھی سورہ ملک سکھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اور جو تمہارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ سورہ سکھاؤ اس سورہ کا کمال کیا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ وقت پر ہر شخص پرشانی کے عالم میں ڈوبا ہوگا تو یہ سورہ کیا کرے گی اپنے رب کے حضور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جگڑا کرے گی اگر اس بندے کے اوپر عذاب آنا بھی ہوا اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب کا مستحق بھی ٹھیرا تو اس سورہ کے اللہ سے جگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ سے سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے سے عذاب کو دور فرما لیں گے اور سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے بچا لے گی اور حضور کی یہ خواہش تھی حضور بیان فرماتے ہیں میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میری امت میں خواہ و مرد ہو خواہ و عورت ہو اس کو یہ سورہ زبانی یاد ہو اللہ اکبر اس سورہ کے بہت زیادہ انعامات ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں اللہ ہمیں اس سورت کو تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں اس کے معنی و سرات سے بیرور ہونے کی اور صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ